تلال شادری اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سوال کرنے کا طریقہ مجود ہے پارلیمنٹ کے اندر جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ سوال ان کیمروں کے آگے پارلیمنٹ سے باہر آکے نہیں پوچھا جاتا اور اگر آپ ان کیمروں کے آگے باہر سوال پوچھیں گے تو انہی کیمروں کے آگے آپ کو جواب ملے گا پارلیمنٹ کے اندر جو سوال پوچھے جا سکتے ہیں جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس کو جو فالو کرے گا اس کا جواب پارلیمنٹ کے اندر دیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر کا جواب اندر ضرور دیں گے اور پورے ایوان کو دیں گے چند ایک لوگوں کو ان کی خواہشات کے جو سوالات کی شکل میں انہوں نے تبدیل کیے ہیں یا ٹی او آرز کی شکل میں نواز شریف دشمنی کی شکل میں جو سامنے لے کے آئے ہیں اس کا جواب بڑا واضح دے چکے ہیں یہ اتحاد کسی تحقیقات کے لیے نہیں بنا کسی انکواری کے لیے نہیں بنا نواز شریف دشمنی میں انٹی نواز شریف اتحاد بنا ہے اور یہ ان کے ٹی او آرز سے بھی ظاہر ہے ان کے سوالوں سے بھی ظاہر ہے اور سوال کون پوچھ رہے ہیں رحمان ملک سیف اللہ خاندان ترکی ترین علیم علیمہ یہ تو سارے وہ ہیں کہ جن کی اگر آف شور کمپنیوں کو جمع کیا جائے تو ایک سو پچاس بنتی ہیں ایک سو پچاس آف شور کمپنیاں رکھنے والے جن کے پاس دو آف شور کمپنیاں ان سے سوال پوچھ رہے ہیں سوال تو آپ سے بنتا ہے اور آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے اور آپ آج آپ نے نہیں دیا ہم دوبارہ یہ سوالوں کے جواب بڑے کلیر تھے کھل کہ میاں نواز شریف کے نام کوئی آف شور کمپنی نہیں التوفیق کیس میں میاں نواز شریف کا نا نام ہے نہ کوئی اس کا تعلق ان کے ٹیکس کے گوشوارے ہوں یا ان کی جائدات کی تفصیل ایک ایک تفصیل ایک ایک کاغذ اداروں کے پاس بھی محفوظ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں جو سوال کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ آج پھر انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر پوچھیں گے آپ پوری پارلیمنٹ نہیں ہیں آپ پارلیمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں پارلیمنٹ کا بڑا حصہ نواز شریف کے ممبروں پر اور اس کے اتحادیوں پر مشتمل ہے آپ ایک چھوٹے سے حصے کے اگر سوال پوچھیں گے تو پارلیمنٹ کا بڑا حصہ آپ سے سوال پوچھے گا کہ ایک سو پچاس کمپنیا کیوں بنی پارلیمنٹ کے اندر بننے جو سوالات ہوں گے اس کا جواب اندر دیں گے لیکن پارلیمنٹ کے طریقہ کار سے آپ کی ڈکٹیشن سے یا آپ کے میڈیا گفتگو پر نہیں دیں گے اور جو باہر آپ سوال کریں گے اس کا جواب آپ یہیں پر لیں گے اور ہمارے جوابوں کو جو کل سوال اٹھائے تھے نواز شریف اور اس کے خاندان پر اس کو تسلیم کر لیا ہے آج متحدہ اپوزیشن نے اسی طرح جیسے وہ سطیفے کے معاملے پر پیچھے اٹھے ہیں آج جوابوں سے مطمن نظر آئے اسی وجہ سے کوئی زمنی سوال انہوں نے نہیں پوچھا اس کے کل کے جوابات پر ڈیٹیل سے سمجھانے کے لیے کیونکہ کل کہا گیا کہ بڑے مقصر جواب تھے زبیر عمر صاحب ابھی آپ سے ڈیٹیل میاں نواز شریف سے پوچھے گئے سوالوں کے بارے میں بات کریں گے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کل ہم نے جوابات دیئے تھے اور آج اتزاز احسن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن اس لیے نہیں ہیں کہ بڑے چھوٹے جوابات دیئے گئے تھے میرا خیالہ بات یہ ہوتی ہے کہ کتنے محصر تھے جوابات اور کتنے ٹو دا پوائنٹ تھے جوابات کیونکہ ہم کوئی دو گھنٹے کا جواب دے کہ میرا خیالہ وہ اثر نہیں ڈال سکتے جو ایک منٹ یا آدھے منٹ میں جو صحیح جواب ہے اس پر تاکہ پوری قوم کے لیے آسانی سے یہ بات سمجھ آجائے بیسکلی جو اوور آل ان کا سوال نامہ ہے جو ساتھ انہوں نے سوال کیے تھے اس میں ایک تو جو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے بار بار پوچھ رہے ہیں اور جس کا ہم نے بار بار جواب بھی دیا تھا لیکن کل ہم نے اوفیشلی یہ کہا تھا کہ میرا نواز شریف پرائیم منسٹر اور پاکستان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے کیونکہ انواز شریف کی جب بات کرتے ہیں یا پارلیمنٹ میں بلا کے جواب پوچھنے کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ میرا نواز شریف پرائیم منسٹر اور پاکستان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے میرا نواز شریف کے خاندان کی جو آف شور کمپنیاں ہیں وہ ان کے خاندان ان کے بیٹے نے ایک تیلویجن انٹرویو میں بتا دی ہیں اور وہ بالکل جائز ہیں کوئی آف شور کمپنی رکھنا ناجائز نہیں ہے اور تمام اس سے متعلق جو معلومات ہیں اس کی منی ٹریل ہے یا اس کی دوسری معلومات ہیں وہ تمام موجود ہیں اور جب بھی کمیشن بنے گا تو اس میں پیش کر دی جائیں گی دوسری امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے سوالات میں رکھی اور جو کہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے لیکن پاکستانی قوم کو بھی سمجھنا چاہیے وہ ہے کہ جی میرا نواز شریف یا ان کے خاندان کے ایسٹس کیا ہیں نائٹین ایٹی فائیو سے ان کی انکم کے سورسز کیا تھے یا انہوں نے منی ٹرانسورز وغیرہ میں کیا کیا میرا خیال ہے اس کو سمجھانے کے لیے بڑی ایک سمپل سا پاکستان میں قوانین موجود ہیں پاکستان میں ادارے موجود ہیں اور شروع سے موجود ہیں اور سن پچاسی سے بلکل موجود ہیں اور وہ ادارے جس میں انکم ٹیکس بھی آتا ہے جس میں دوسرے ادارے الیکشن کمیشن بھی آتا ہے جو گوشوارے جمع کرائے جاتے ہیں ہر سال جمع کرانے ہوتے ہیں وہ ہر سال میانواز شریف نے جمع کی ہیں اس میں ایسٹس کی بھی ڈیٹیل ہوتی ہیں اس میں ویلت کی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس میں انکم کی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور وہ تمام اس کے ریکوڈ میں ہیں اگر کوئی شک ہے کہ جی انہوں نے اپنی حکومت کے دوران وہ گوشوارے جمع کرا کے اسیسمنٹ کروا لی تو میرا خیال ہے ایک سمجھنے کے لیے ایک پاکستانی کے لیے بہت آسان ہے کہ ایون جب جنرل مشرف کی حکومت تھی اور اکاؤنٹابلٹی وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ دھوننے کی کوشش کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب یا ان کے خاندان نے کیا اساسے جمع کیے ہیں اور کیا مسڈ ڈیکلیریشن کی ہے یا انکم کو ڈیکلیئر نہیں کیا یا ایسٹ کو ڈیکلیئر نہیں کیا یا ان کے فورن ایسٹس ہیں تو ایک بھی چیز سامنے نہیں آئی اور مشرف صاحب کے زمانے میں ان کو کلیر کٹ مشرف صاحب کے اداروں نے ان کو اسیسمنٹ کر کے پاس کیا اور نو ابجیکشن کا سیڈیفکیٹ دیا تو اگر احتزاز احسن صاحب یا کوئی اور پی ٹی آئے کے رہنماء یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے اساسے ظاہر کریں تو اساسے تو ہر سال ظاہر کرتے رہے ہیں اور اس کا ایک ریکنسلیشن بھی ہوتا ہے یہ میں ٹیکنیکل بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپوزیشن کی جس طرح سے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ از ایف کہ آج تک میاں نواز شریف نے یا ان کے خاندان نے وہ گوشوارے جمع نہیں کیے یا انہوں نے اپنے ایسٹس کی ڈیٹیلز نہیں بتائیں یا انہوں نے انکم نہیں بتائیں یا انکم ٹیکس کی ڈیٹیلز نہیں بتائیں تمام چیزیں ہیں اب پاکستان کے اداروں نے ان کو کلیم بل دیا ہے اور ایون اس وقت جبکہ جنرل مشرف کی حکومت تھی اور سخت ترین اکاؤنٹابلیٹی کرنے کی کوشش تھی اس دوران بھی اگر آپ ریکورڈ چیک کریں گے کہ ہر سال کا ہر سال کا گوشوارہ انہوں نے ٹیم بلد کے ساتھ میاں نواز شریف اور ان کی تمام فیملی کو دیا ہے تو میرا خیال ہے ایک تو یہ گوشواروں کے حوالے سے ایسٹ کے حوالے سے ویلت کے حوالے سے ایسٹس کے حوالے سے کہ میاں نواز شریف کی ایک بار پھر کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے نہ ہی ان کے کوئی اساسیں ہیں باہر جہاں تک ان کی فیملی ہے ان کے بچے ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں وہاں بزنس کر رہے ہیں اور اس حوالے سے وہ ان ممالک کی جتنی بھی ٹیکس اور ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل کر رہے ہیں اگر وہ کوئی ایسی چیز کر رہے ہوتے تو وہاں ان کے لیے تنقید کا نشانہ بنتے لیکن اللہ کا شکر ہے پچھلے دس بارہ پندرہ سال میں آج تک کوئی ایسا چیز نہیں آئی جس کی وجہ سے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی تو ایک تو یہ چیز ہے کہ تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں اور جب بھی اتضاز احسن صاحب کو اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئے اور لہرانہ شروع کر دیں یہ طریقہ کار نہیں ہوتا آپ کو اگر کسی سال کا کسی نائنٹین نائنٹی کا نائنٹین نائنٹی فائیو کا ٹو تھاؤزن کا ٹو تھاؤزن ٹین کا کبھی کبھی چاہیے تو وہ پبلک انفرمیشن ہے ڈاٹا بیس میں جا کے یا ریکویس دائر کر کے وہ حاصل کر سکتے اور اس میں اگر وہ کوئی ایسی چیز بتانا چاہتے ہیں کہ جی یہ کمزوری ہے یا یہ انکم انہوں نے ڈیکلیر نہیں کی یا یہ ایسٹ جو ان کا لندن میں تھا یا کہیں اور تھا یہ انہوں نے ڈیکلیر نہیں کیا تو وہ پھر اتداز احسن یا ان کی پارٹی کے اور دوسرے اپوزیشن کے رہنمہ میرے خیال ہے بتائیں تینکیو ویری مچ یہ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کل ہم نے یہاں پر آکے واضح طور پر جو اپوزیشن سوال نامہ پیش کر گئی ہے ہم نے اس کے بارے میں بڑی تفصیلن بات کی آج یہ جو سوال نامہ ہے ہم نے بقاعدہ تحریری طور پر پاکستان کے سامنے رکھ دیا ہے اس میں میں سرسری طور پر ایک دو نقاط آپ کو بتانا چاہوں گا یہ وہ سوال نامہ ہے جو اٹھالیس گھنٹے چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اپوزیشن کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو ہم یہی سمجھیں گے پھر اگر وہ جواب نہیں دیتے کہ وہ لا جواب ہو گئے ہیں اور اس میں واضح طور پر پہلا سوال بڑا آسان ہے ہاں یہ نامیں جواب دے سکتے ہیں کیا وزیراعظم پاکستان کا نام پینما پیپرز میں ہے یا نہیں ہے بڑا سمپل سوال ہے یا وہ ہے یا وہ نہیں ہے اور اسی لیے جو بات سمجھ نہیں کی ہے اسی لیے کہ وہ نام نہیں آتا اس کا وہ جواب نہیں دے اور جب نام نہیں آیا تو اس چیز کو پھیلاتے چلے گئے کہ جی ٹیکس کا بھی بتائیں فلانی چیز کا بھی بتائیں لون کا بھی بتائیں کیک بیکس کا بھی بتائیں جی یہ تو کرپسن کی جو ایک رام کہانی سنانے شروع ہو گئے اب اسی کرپشن کی کہانی میں خود دب رہے ہیں پرائم ایسٹر کہہ رہے ہیں چلیں سپریم کورٹ کی امکوائری شروع کرواتے ہیں اور اسی سے وہ بھاگ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں نیب میں چلتے ہیں کبھی کہتے ہیں سوال نامہ کر لیں کبھی کہتے ہیں اب اسیمبلی میں آ جائیں تو وہ کدھر کی بات کہ ہم کوئی بات نہیں سننا چاہ رہے ہیں پہلے سپریم کورٹ میں آئے ہیں وہ رویہ کہاں گیا وہ فرینزک آڈٹ کہاں چھپ گئی جا کے تو اسی لیے پھر یہ جو سیکنڈ سوال ہے بڑا اہم کہ انہوں نے اپنے جو مسابقہ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے جو کیک بیکس ہیں کمیشن ہیں کرپشن ہیں اور ٹرانسفر آف فنڈز ابراڈ ہیں انڈو انفلونس کے پلیٹیکل انفلونس پبلک آفیس ہولڈنز کے لیے جو لونڈ آئیٹ آفز ہوئے ہیں وہ یہ سارے الزام لگاتے رہے ہیں لیکن اب چب کہ وہ انکوائری کے ٹی وارز میں چلے گئے ہیں وزیراعظم کی جانب سے سپریم کورٹ میں تو اپنے ٹی وارز میں وہ ڈلیٹ کر کے پیش کریں کہ ہمیں یہ والے چاہیے تو وہ کیوں ڈلیٹ کر رہے ہیں اس چیز کا جواب چاہیے پاکستانی عوام کو آپ ادھر آ کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے اس چیز کا جواب دے کہ پہلے آپ نے ڈلیٹ کیا ہے تو کیوں کیا ہے یہ بتا دے ذرا پاکستانی قوم کو کہ کرپشن سے انٹی کرپشن سے کون بھاگ رہا ہے پھر اس میں جو انیس سو پچاسی یعنی انائیٹین ایٹی فائیو کی انہوں نے کٹ آف ڈیٹ رکھی ہے آپ دیکھیں یہ ایک حیرت انگاز انگیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جب بدنیتی کو ظاہر کرنا ہو تو ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے انہوں نے اپنے ڈرافٹ میں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ وزیراعظم کا مطلب ہوگا میعہ نواز شریف اور یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں جہاں رسپانڈن لکھا ہوگا وہاں پرائم انسٹر کا نام ہوگا لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کٹ آف ڈیٹ نائیٹین ایٹی فائیو دی ہوئی ہے تو وزیراعظم پاکستان نواز شریف صاحب تو انیس سو نوے کے بعد بنے تو آپ نے یہ انتقامی کاروائی کے لیے انیس سو پچاسی لکھا اس کا ہم نے سوال کا جواب پوچھا ہے آپ عوام کو بتائیں کہ اگر بدنیتی مبنی نہیں ہے اور آخر کار یہ وجہ ہے کہ جو وزیراعظم نے آپ کو آفر دی ہے ایک اوپن بات کی ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں اپنا مسابدہ لے چلیں اگر سپریم کورٹ مناسب سمجھتی ہم اپنا تبدیل کر دیتے تو اس لیے آپ کی بدنیتی کہ آپ وہاں نہیں جا رہے آخری بات یار یہ کون ایک منٹ آخری بات آپوزیشن اب کہہ رہی ہے ہم نے نیب میں جانا ہے سپریم کورٹ کا پینترہ بنو والی تقریر میں عمران خان صاحب نے بدل دیا یہ وہ نیب ہے جو مکمکہ والی نیب ہم تین سال کان پکے سنتے سنتے کہ جی یہ آپس میں مل کے انہوں نے نیب کا چیئر میں لگا ہے اور یہ مکمکہ والی نیب ہے اب ان کو نیب اچھی لگنی شروع ہو گی ہے کل تک وہ کہہ رہے تھے سپریم کورٹ میں ہم نے انکواری کروانی ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو مانے گئی نہیں کہ نیب تو آپ کی مکمکہ والی ہے تو عمران خان صاحب جب شگر لینڈ اور سنتے باہر آپ کی بریٹش مرجن آئیلنڈ میں آپ نے انبیسمنٹ کی کمپنیز میں جب آپ کی بہن کی پراپٹیز نکل آئیں جب فیصل واؤڈا کی پراپٹیز نکل آئیں جب علیم خان کی پراپٹیز نکل آئیں جب جغیر ترین کی پراپٹیز نکل آئیں تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اب نیب ٹھیک ہے تو کیا آپ مکمکہ چاہتے ہیں جو آپ خود کہہ رہے تھے